زیشان علی یہ سوال کرتے ہیں جناب روزے کی حالت میں کرونا ٹیسٹ کروانا یہ کیسا ہے اس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے یا نہیں کیا حکم ہے بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور یہی سوال کافی دوستوں نے ویڈس اپ پر بھی مجھ سے پوچھا کیونکہ اس وقت کرونا کی وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اس وبا سے اور اس بیماری سے ہمیں نجات اتا فرمائے اور جو بیمار ہیں اس مرض میں اللہ رب العالمین ان تمام مریضوں کو صحتیابی اتا فرمائے روزے کی حالت میں کرونا ٹیسٹ کروانا یہ کیسا ہے اس حوالے سے علماء ہماری رہنوائی فرماتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے ایک سٹک جو ہے وہ حلق میں داخل کی جاتی ہے یا اسی طرح ناک میں داخل کرتے ہیں جس سے ناک سے اور گلے سے کچھ مواد لیا جاتا ہے اور اس ٹک کے اوپر کوئی دوا وغیرہ نہیں لگی ہوتی تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی روزے کی حالت میں اگر کرونا ٹیسٹ کروا لیا تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگوانا یہ بھی جائز ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ ویکسین جو ہے وہ انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے اور جمہور علماء کی رائی یہی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ فاسد نہیں ہوتا تو انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں لیکن بعض علماء کا اختلاف ہے اس والے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر کوئی سخت مجبوری ہے تو لگوا لیں لیکن احتیاط ضروری ہے تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے لیکن اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا بھی جائز ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا خلاصے کلام یہی ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا ویکسین کروانا اور کرونا ٹیسٹ کروانا ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ بالکل درست ہے روزہ نہیں ٹوٹتا امید کرتا ہوں آپ کے دونوں مسائل کلیر ہو گئے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو شرعائی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ